السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علی جید آپ کے خدمت ہے حاضر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دلتہ السلام حسن محمد صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آج میرا ویلاغ بڑا امپورٹن ویلاغ ہے کیونکہ اس کے اندر نو ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر کچھ معاملات کے اوپر بڑی پیشرفت ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے مرتضی سلنگی صاحب کا ایک ٹویٹ اور اس کا معاملہ ادھر آر جنوری کو جی ٹٹرے تخصیم کی جائیں گی بانی چیئرمن کی چیئرمن تحریکین صاحب گوھر سے ملاقات ہو گیا دیفنیلی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جی جو آروز نے ڈاکومنٹس مستد کیے تھے جو کاغذت مستد کیے تھے اس میں اختر منگل صاحب کا نام تھا پہلے اختر منگل صاحب کو گرین چٹ ملی گرین سکنل ملے گا مگر اس کے بعد کاما پھر ان کا لٹک گیا ہے جو اختر منگل صاحب ہیں وہ ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ شکنجہ ان کے گردے ٹائٹ ہو گیا اس سے پہلے انہیں نوازی صاحب کے مطلق کچھ باتیں کہیں اور بڑی انہوں نے بلو دا بیلٹ جا کے نونلی کہتے باتیں کی ہیں صدار اختر منگل کی بات کر رہا ہوں بلوچستان میں ان کا ایک اچھا سر رسو ہے ایک اچھا نام ہے ان کا مگر ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس معاملے کے اندر لے آیا گیا ہے ادھر وائز چیرمن تحریک انصاف این اے ایک سو اکامن این اے ایک سو پیچاسے اور پی پی دو سو اٹھاسی گالبن ادھر سے ان کے کاغذات نامددی کو مستط کر دیا گیا اس سے پہلے آروس نے مستط کیا پھر ایپیلیٹ ٹربینل میں گئے ایپیلیٹ ٹربینل میں نے بھی ان کے کاغذات کو مستط کر دیا تو میرا خیال ہے زہین کریشیر مہر بنو کریشیر تو الیکشن کی زینوں تو ہوں گے مگر ان کے والد اور دو طفعہ کے وزیر خارجیا اور پانچ دفعہ قومی سمبلی کے مہمر بننے والے شاہ محمود کریشیر صاحب میرا حال ہے اس طفعہ فائٹ نہیں کر سکیں گے ادھر فواد چودری صاحب کی مشکلات میں اضافہ ان کی بیگم ہیبا چودری کی وجہ سے ہوا ہے ہیبا چودری کے کاغذات تو مستط ہوئے فرس ٹیم وہ آئیں مگر ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ فواد چودری صاحب کے بھی ڈاکومنٹس اس لیے ریجیکٹ کیے کہ جی ہیبا چودری نے جو لیکشن کمیشن کو ڈاکومنٹس دیا ہیں اس میں تین گہر ملک کی دورے کیے ان تین گہر ملک کی دوروں کو ہیبا چودری نے خوفیہ رکھا ان کی کوئی اخراجات کوئی ڈیٹی تھی اور نو ان کے نام اکاؤنٹ ہیں ان اکاؤنٹ کی بھی تفصیلات ہیبا چودری نے نہیں پروائیڈ کی تو اس سارے کا قصوروار فواد چودری صاحب کو بھی ٹھہرایا گیا تو فواد چودری صاحب بھی کریس پیچ پہ نہیں کھیلیں گے نہ ان کی بیگم ہوگی تو میرا حال ایک ٹیکنیکل میٹر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ادھر تحریکی صاحب شاید یہ سمجھتی تھی کہ نو ماں گزر چکے ہیں نو میں کے واقعات کو شاید ہماری مشکلات میں کوئی آسانی ہوئی ہو کوئی برف پکلی ہو بہت سارے باتیں سامنے آئی کہ جی صادق سنجنانی صدر پاکستان بڑی ملاقاتیں ہوئی مگر نو میں میں جو آئی ایس ای کے ہیڈکوارٹر فیصلہ باد میں اندر اور ایک جو ریکروٹنگ سینٹر تھا اس کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کی ویڈیو جس طرح منظر عام کے اوپر آئی ہے بڑے دلخراش واقعات کس طرح ایک ختون جو ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ سوشل میڈیا پر اس پر زیرت بنی ہوئی ہے تو وہ جس طرح ختون ایک سامنے آگے لوگوں کو اکساری ہے جس طرح کا لوگوں کو ورگلا کے وہاں پر لائیا گیا جس طرح کا معاملہ ہوئے سے پہلے آپ نے جناح ہوس کو جی ایس ایو کو بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے مگر یہ ایک ویڈیو بڑی سینسٹیف اور حساس ویڈیو ہے جو کہ اس وقت منظر عام پر یہ اس کو لانے کا اور دکھانے کا میرا حال ہے مقصد یہ ہے کہ تمام ان کرداروں کو پیغام ہے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں ناو مئی کو ہم ناو وہ جو دعوے تھے وہ کہ جی تحریکین صاحب کو کوئی حساب رہے جسہ مل رہا ہے یہ ہو رہا ہے میرا حال ہے اس ویڈیو کے بعد تمام تار چیزیں جو ہے وہ دفن ہو گئی ہیں تحریکین صاحب میرا حال ہے ناو مئی میں جو تھوڑی سی بڑی تھی اوپر آئی تھی میرا حال دوبارہ ایک دفعہ وہ بلڈوز ہو کے نیچے گر پڑی ہے دوبارہ وہ ملیا میٹ ہو گیا کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ معاملہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو می گرفتار ہو گئے ہوں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے مگر ایک دفعہ پھر یہ معاملہ ہے مگر ادھر ہی نو ماہ کے بعد نگران قومت نے ایک پانچ رکنی کبینہ بھی بنا دی ہے جس میں پانچ رکنی کبینہ اس بات کا تیین کرے گی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ نو مئی کے واقعات کیوں ہوئے اور کس نے کروا اس کے پیچھے کیا ناصر تھے کیا اصل خاصل اس میں کیا تھا اس کے پر ڈیفنیلی بات ہے مگر ای آٹھ فیبرری بروز جمعہ دودہ اور چوبیس کو پاکستان میں انتح بات تو ہونے جا رہے ہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے تو ایک ماہ تقریباً رہ گیا تو اس میں کیا کوئی بات ہو جائے گی یہ یا کبینہ کیا کر لے گی یہ بڑا سوالہ ادھر جی بریسٹر گور صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے کہ آر جنوری سے ٹک ٹو کا ایک سنسلہ شروع ہو جگہ کیونکہ بانی تحریک انصاف عمران عمد خان لے سے ملاقات ہو گیا اس کے بعد ان کو بھی ڈریکشن نظر آ رہی ہے مگر میرا حال ہے نو ماہ بات بھی تحریک انصاف کے لیے ان انڈا بٹا پراتھا اور پراتھا بٹا انڈا ہی ہے کیونکہ حالات اس قدر بہتر نہیں ہو جس طرح ہونے چاہیے تھے مگر یہ ویڈیوز کی وجہ سے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے تو آپ کے سمجھے مجھے لازمی کمینڈ ورکس میں شیئر کیجئے اولا آپ کی ویڈیو پسند ہے سبسکرائب اپنے دوستہ شیئر کر لیجائے نیکس ویڈتا ہے کلی ہوسٹ کو جا دیے اللہ تعالیٰ آپ کو حاملہ السلام علیکم